بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات مرخہ دو جلائی 1999 مصرد دار السلام باغ جنہا لہور میں جناب دستر شرارم سامنے حتاب جمعہ سے موقع پر قاس بارد جنگ کے موضوع پر اظہار اکیان فرمایا شکریہ الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام وعلا عباد اللہ وقفا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبیين وحمدللأمین وعلا آلہ وصحبہ واجمعین اما بعض فقد قال اللہ تبارک و تعالی كما ضرد في سورة الانحان اعوذ باللہ من الشیطان الولین بسم اللہ الرحمن الرحیم واعزو لہم ما استطاعتم من قوة ومن رباق خیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلمون لهم اللہ يعلمهم وما تنفقون من شئ في سلیل اللہ يوفى اليكم وانتم لا تظلمون واند له لاستر سجنح لها وتمکن ازاللہ انه هو الزمیع العليم واند یريدوا ان یخدعوك فان حسبك اللہ هو الناس ایدك بنصره وبالمومنین وعلف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما علف بين قلوبهم ولكن اللہ علف بينهم انه عزیز حجیب صدق اللہ العظیب تب شرح من صدری ویسر من امر وحیل افتت من لسان لسه قال اللہ اللہم ربنا عزیز نا مجھتنا وعیز نا من شرور وشتنا اللہم اردنا الحق حقا وردنا اتماه وردنا الباطل باطلا وردنا اتماه اللہم مفتتنا لما تحب وقلب آمین يا رب العالمين وردنا سفر وردنا جہاں کتاب زمان عزیز وردنا حافظ حافظ سعید نے اسی جنمیداری ادا تیسی لیکن یاد ہوگا کہ میرا ایک بیان بھی انہوں نے یہاں پتھ سنا دیا تھا تو میں نے سفر پر جانی سے قمیداری کیا اس میں جو پاکستان اور بھارت کے مابین مودیدہ قابلہ چل رہا ہے اسے زمان ملے بھی ایک آئیت آج یہ خورے انفال کی آیات کو راکی لیتے دی ابھی جانے چل آب چی اس باؤ روپ پر اپنے خیال آلات کو پتھ خیل کے ساتھ آس کے سامنے سامنے جہاں پہلی آیت کا تعلق ہے یہ آیت نمبر ساتھ ہے سور آلات اللہ کا شکر ہے کہ بہت وقوم ہم نے اس آیت سے سفاظوں کو پیغان لیا مسلمانوں پوری طرح تیاری کر کے رہو جس حد سے ہمارے حد ساتھ جو ہے انسان جو بھی اصلاحہ ضروری ہے وہ بھی فراہم کرو اور گوڑے صدھا کر بانگ کر رکھ کر کر حد بھی عدو اللہ وعدو 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 اس کے دریئے سے تم جہشت سیدہ دشتک ہوگے اللہ سے جنہوں میں اور تمہارے اپنے جنہوں کی جنہوں وآخر ملدود ہی اور ان کے علاوہ اور نہیں ہے لا تعلمون تم انہیں نہیں جانگے تشارہ منافقین مدیدہ کی طرح ایک دشمن ہے اپھار بس اللہ کے دشمن اللہ کے رسول کے مسلمان کے دشمن ہیں اور ایک رسول پیس 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 سو مسلمان کے جمعات سے شامل تھے وآخر من دون هم اللہ آدم هم اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرق کروں گے یہ اصلح کی خرقی جو ہے یہ بھی خرق آپ کا تکاہ کر سکی ہے ساز و سمان تو سے پوری طرح کی سانتے سے لیت رہنا اس کے لیے بھی مالی وسائل کی ضرورت ہوئی تو جو کچھ تم خرق کرو گے اللہ تعالیٰ وہ پورا پورا تمہیں لوٹا جے گا فالتو اللہ سب مرگی اور تم پر کوئی خیادتی اور دنگی کسی اعتبار سے لرم دیتے کہ جو ایٹمی گھماکیں بھارت میں کیے اس کے جواب میں ہم نے بھی بھرپور امیاد میں ایٹمی گھماکتے بھارت کی جو گفتگو کا ناستہ اس کے قائدیو کا وہ بدل گیا ہے اپنے دھماکیں کرنے کے بعد بڑا اگریسیم انسان کا دھم کی آمید بھائی بڑھتے مار رہے سے لیکن ہمارے جوابی کھماکوں کے بعد بھی نہیں آپ کو یاد ہے کہ ان سے وہ تمام جو ہے سورت کے حال بھی تو گلنی کسی اعتبار سے کس آیا ہے بھارت کا پر اللہ کے فضلوں طرف سے یہ اسی کا فضلوں طرف میں جیسا کہ میں نے کئی مجتمعات کی آ رہے تھے کہ جیسے یہ سلطین کے خداداد ہے پاکستان اسی طرح یہ صلاحیت کے خداداد ہے ایٹمی صلاحیت جو ہمیں بھی دیں گے اسے ہماری اپنی کوششوں کا نسل بہت سم ہے اصل ہے اللہ کی عطا کہ اللہ کی عطا کرنا چاہیت ہے مہارا الہم نے اسے اپنی انسانی حد تک جو ہماری مصائل سے وہ بھی اپنے استعمال کی اس کا جو آغاز ہے وہ تو بھٹو صاحب سے زمانے سے ہو گیا کہ آجے کن ہمارے ہاں جاہے سیاسی جو ہے وہ کھیر پچھاڑ ہوتے رہے کوئی آیا کوئی جیا کوئی گرا کوئی عبرا لیکن کی کیوں ہم نے تمام حکومتوں کی مولی سے سرخاص بہت پر اتوانی پاکستان کا اس میں یہ رہے کوری استقامت کے ساتھ بعض افراد کے نام پر یہ جا سکتے ہیں جب انہوں نے اس میں بہت واہ حصہ لیا ہے لیکن میں اس سب کو اللہ تعالیٰ کی فضل و طرم کے رہل میں رکھا ہوں لیکن اس کا نتیجہ یہ ضرور رہا ہے کہ ہم بالکل برابر کی چوت ہو کر خارت سے سامنے پڑے اس وقت میں صورت احال جو بنی ہے کارگی کا مسئلہ پہدا ہونے کے بعد تو افراد پاکستان کی طرف سے جو طرز اول سامنے آیا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کس آیا ہے مبارک کا تھی پوری اکساسی کرتا ہے کسی درجے کے کسی جوک کا کوئی حال نہیں ہے ہمارا مولان بھی بلند رہے ہے پھر یہ کہ پریشیردنس کو کہتے ہیں ہر ایمانچوالیٹی کے لیے ہر انسانی صورت احال کے لیے ہمارے پاکستانی آ رہے ہیں انہوں نے ہماری سرائی سلاہ درجے کے لیے ہم نے دو جہاں مال بھی آئے جیسا کہ میں نے ارسی احساب لیاد ہوگا ایک باوکار قوم کا یہی طرف بھی عمل ہونا چاہیے اور اس میں ہم نے پورا پورا سمجھتا ہوں اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری افراد کا جو ہے وہ مواران پوری کا ملند ہے وہ ہر طرح کی صورت احال شریفت میں کسی طرح چوکت پسند آئے ہیں تو گویا سے جہاں تک کس آیت کا تھا تو پھر یہ کہ میں دوبارہ گوھرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خط رکھتے ہیں اللہ کی قائد و نشیر رہی سے تو یہ کہ جو حالات اس وقت تھے اور جو صحابہ اکرام اس آیاء مبارکہ کے اولین مقاتب تھے کہاں ہم کہاں وہ تنسبت خاتلہ باہد امیسار کی لیکن یہ کہ ہمارے لیے تو مہنمائی کے حسنو کا ایک ہی تو بھوٹ سے ایک ہی ممباہ ہے اوٹ ہی لگا ہے راہر شراب پینے کے مصدر میں بیٹھ کر یا پھر وہ جگہ بتا گئے جہاں پر خدا نہ ہو ہم جو بھی کچھ ہے اپنی جگہ پر وہ ہمیں معلوم ہے منعنم کی مندانم لیکن یہ کہ ہمیں رہدوبائی تو اسی قرآن سے لے گی جس کے اولین مخاتب تھے صحابہ اکرام مبارکہ اللہ سالہ رہدوبائی تو شاہے ہم ان سے کوئی نسبت نہیں رکھتے وہ جو خات عالم پاک کے نسبت ہے وہ بھی شاہ ہماری ان سے لاؤ لیکن ذر بھی ہمارے مجھے رہنمائی کا منبا اور پنچشوہ تو ہی آیات ہوگا رہا ہے اس حوالے سے میں آجت کر رہا ہوں کہ ایک حلکہ ساکھ ہے اس آیات مبارکہ کا ہماری اس موہیدہ تیسیت سے موجود ہے منعشف عیدو لہم مطتاعتم من قوت و من لبات خیر ترحمون بهی عدو واللہ وعدو وآخرین من دونہ لا تالمون اللہ العالم البتہ آج جو مجھے دفتو کر بھی ہے وہ اس سے اگلی آیت کی حوال ہے لیکن کس قدر قرآن مجید کی یہ اعجاز ہے کہ یہ آیت اور اگلی آیت ان کے درمیان ٹھول کا کتما حق ہے لیکن دونوں کے ساتھ جوا کر لیا لیا اس لیے کہ جو معاملات ہوتے دنیا کے انہیں یہ دونوں شورتیں ساتھ کھر جن کے ساتھ چھڑا بھی ہوتی یہ دونوں چین ساتھ کر لیا ہر وقت جن ہی نہیں ہوتی کسی وقت بھی جو ہے وہ زیادہ مسلحہ والی ہو تی اور کبھی کبھی صلاح گل کل کرنے میں مسلحہ ہوتی اس کی سب سے بڑی مثال ہے صلاح ہو جائے دیا جو صحابہ اکرام حضور کے ساتھ جائے تھے چودہ سکی تعداد آم سکر مشہور ہے باہ دو آیات میں سکی بیت عرمت کی حضور سے بیت عرمت رسی رہا یہاں سے بانی میں نہیں کوئی پیر سکی بیت سب یہاں کوئی جانے دے دے لئے لیکن یہ کہ اس کے بعد جب کھلا ہوئی ہے اس میں بظاہر مسلمانوں کا پڑھلہ نہیں رہا ہے ان ایکوائی سکی جو ہے دوست کھا رہا جس کی وجہ سے حضرت عمر القطاب رہا رہا تو زلط بھی نہیں کھ سکتے اور جس وہ خود کہتے مستافی حالی کہ مستافی کا تحلیل نہیں کہ یہ ان کا احساس ہے چوڑنے حضور سے یہ بسقوب کی کہ ہم حق پل لئے حضور صلی اللہ ہے اور مق مسکر آگر فرمایا کہ میں وہ سوایات میں آتا ہے ساری وہ تشکا سے بھی ہے لیکن یہی گستافی اس سے بھی کہیں بڑھ کر نافرمانی کی شکل میں حضرت یعید کی کہ وہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا حضور دکیت کرا رہے تھے کہ یہ صلح نامہ ہے محمد رسول اللہ اور قریش کے مابید تو اور نے ثلاث کیا کہ صلح نامہ ہے اس پر بھی ہمارے بھی دستہ سطر ہوگے آپ سے بھی ہوگے اور یہاں نکھا ہے محمد رسول اللہ اس کے مانی لیا کہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لے ہے اب اللہ کا رسول آپ کو مان لے تو جگرہ آئی کا رہ گیا پر صلح رسول تو آپ تو نہیں مان سے اللہ رسول یہ لکھوائی یہ محمد ابن اللہ اور قرآن کے مات سدور مسکرائے وہی اللہ جو حضرت عمر کے اس بات کے جواب میں تھا مسکرائے آپ نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو اللہ رسول لیکن علی مٹا دو وہ الفاظ لکھ رہے رسول مٹا دو رسول اللہ کے افع مٹا دو ابن عبد اللہ نے حضرت 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 نے فاغ یہ کام بہت 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 آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہوا میں مٹا دیو اپنے ہاتھ میں لکھ بہت جو نے فرما آج کہ مجھے مجھے اور آپ نے تو غیرت اور حمیت دین کی حق کی کہ ہم گم پر کس ہو رہے ہیں الحق و یانو والا یولا علی حق تو سرمند ہوتا ہے بالا کر رہتا ہے وہ سرمندو نہیں ہوتا وہ زیردست ہو کر نہیں رہتا تو اس رہے کے بات سے سنا ہونے دیا ایک نہایت نمائن مثال ہے کہ کسی وقت گم کر سنا کرنے میں اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا گھر سکتے معلوم ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتَحْنُوبِنَا 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 بڑا حیرتنات یہ ہے کنکاس ہے فَتَحْنُوبَقْتَحْنُوبِنَا اسے قرآنِ مجید میں ذکر ہے ہی نہیں کیوں کہ لیجے کہ ایک زمنی اعتبار سے ریفرنس پر ہے اِذَا جَا نَسُ اللَّهِ وَالْفَقْ اِذَا جَا نَسُ اللَّهِ وَالْفَقْتَحْنُوبِنَا یہاں فَتَحْنِوبِنَا اَكْتَحْنُوبِنَا بھی فَتَحْنُوبِنَا لیکن اس کے علاوہ نہیں فَتَحْنُوبَقْتَحْنُوبِنَا فَتَحْنُوبَقْتَحْنُوبِنَا لوگوں کو تنویب جو ہے وہ سورہ توبہ میں ملتی فَاتَنُوبَعِمَتَ الْقُفْحْنُوبِنَا ان کے ساتھ اگر مقابلہ نہیں کروگے انہیں ڈسلوج نہیں کروگے وہاں سے تو وہ تو خانہِ تَعْبَا پر اور بیت اللہ کے لئے پر اپنے صفر اور صفر کا جنگہ لگائے رہے گے انہیں تو وہاں سے بے ضغم کرنا ہے وہیا کہ خانہِ تَعْبَا کے ان کے تسلس سے آزاد کرانا لِبُرِيشن آف خانہِ تَعْبَا یہ ذکر جو ہے ضمنی طور پر جو ہے فَاتِ مَتْنَا کے قرآن میں ملے جائے گا لیکن اس شان سے اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحَمْ مُبِينَا یہ تو صُرحہِ خُجَا ہے کہتا جو بظاہر تَعْبِنَا اس لیے دیکھتے ازمی آیت کیا ہے یہاں وَإِنْ جَنَهُ لِسْفَلْمِ فَجْنَحْلَهَا پھر اگر وہ یعنی آپ کے دشمن صُرح کے لئے سلام کی کے لئے امن کے لئے اپنے قضے جھتا دیں فَجْنَحْلَهَا تو آپ بھی ان کے سامنے دُگت کریں یعنی یہ نہیں کہ ہر وقت کلے ہی رہنا ہے کسی صورت میں کوئی مصادف کرنی نہیں حضور کے قدمور کے شاہکار ہیں وہ صُلح نامے جو آپ کے تحیل فرمائے ہیں جن میں سے ایک نشاقِ مدیدہ کی ہے جو یہودیوں کے ساتھ صُلح نامہ بڑت اس سے پہلے غصر خلج اور محاضرین کے درمیان جو سر انامہ بڑت تب دوہا اور دوسر کے لئے تحریر بڑت تب دیل وہ بھی صدقی کتابوں میں موتیور کہ یہ ذرہتی تب حضور کے تدبر اور آتیس پیچ مین شکری سے کہا جاتا وہ شاہکار کی ہے اسی طرح کا معاملہ جو اتلا ہو نہیں لہذا کلے رہنے ہی میں نہیں معاملہ ہوتا کسی وقت جو ہے خکنے میں بھی سترہت ہوتی ہے اس میں حکمت جو سی ہے اس کا سائدہ ہوتا ہے وَئِنْ جَنَهُ لِسْتَلْ وَفَجْدَحْ لَحَا وَتَمَتْ عَلَلَا وَتَّوَقْفُرْ رَخْوَ اللَّهُ بھڑوسا اللَّهُ پر یہ بھی ہوتا کہ اس وقت وہ کہیں ان کی کرنی دب گئی ہو اور جیسے ہی وہ کرنی ان کی دبی ہوئی ہے وہ وہاں سے بھی ہو جائے وہ پھر آپ کے سامنے آ جائے تو فروا رہی اگر ان کی طرف دعوت ہو خدا کی تو ان کی جائے ان کو reciprocate کیجے آپ کی طرف صدی کی آمان بھی ہو رہی چاہیے اب ان کے لئے کوئی بھی initiative آئے دو کی جانی سے باقی اللہ پر توقف کی وہ سب کو چننے والا سب کو جاننے والا اگر ان کا ارادہ ہے آپ کو دھوکہ دے لے یعنی یہ صلاح کرنا ہے اتنی کسی وقت مجھوری کی ہوئی اور اس کے بعد چلو آپ کو دھوکہ دے اگر ان کے نیزت بھی ہو ابھی سے ہو تو اپنا گھڑائی ہے آپ کے لئے اللہ کافی ہے مدد گاتی جب آپ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ صداح کر لیں گے تو یہ تو حکم ہے اللہ تعالی چاہ ہم رہے خدا مندی ہے تو اگر آپ ایسا کریں ہے تو اللہ تعالی وہ آپ کی مدد ہے وہ آپ کے لئے بہت کافی ہے وہ مدد وہی ہے کہ ایسا اللہ علیہ سلام آپ کی برد کی ہے خود اپنی نسرت سے بھی اور اہلی ایمان کے ذریعے سے بھی یہ دو نسرت ہیں اگر بڑے میں فرشتے بھی آئے ہیں وہ تو مرا حراج اللہ کی غیر مرائی نسرت کی بے نسر رہی و بالمومنین اور یہ جو 313 سے سن فروش کہ جو پوری طرح آمادہ تھے کہ جو ہو تو اپنی جلدہ نے پٹھانے کے لئے تیار یہاں تک سے بیٹا باب کے مقابلے میں نکلا ہے جب پہلے مقابلے کا مقابلہ آیا ہے اور اتماع ربیع بیدان میں آیا ہے مبارو صلح ہے کہ پہلے یہ کاشکار ہیں کچھ روا ہے کاشکار ہے یہ ہمارے جو کے لوگ نہیں ہمارے مقابلے کے لوگ نہیں ہمارے تو وہ ہی ترشی آئے مقابلے میں تو حضرت حضرت حمدہ نکل میں لگے تھے کہ حضور میں اشارے سکھ لگے آپ کی رحمت للعالمین نے جوار نہیں کی آئی کہ بیٹا جو نے حارت کی پال فرمایا ہوا الناسی ایجا کبیلسرہی وبلمومین واللہ فبین قلوب ہمارے ان کے دلوں میں محمد پیدا کر دی رہی اگر آپ زمین کی ساری دولت پی خلص کر دی تے ما اللہ فبین قلوب ہمارے ان کے دلوں کے اندر پل فک پیدا نہیں کر سکتے اللہ 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 ہی نے ان کے معبین تالیف قلوب پیدا کر دی جنہوں کو ایک دوسرے کی الفت کے ساتھ باندیا اللہ عزیز الحکیم یقین جو زبردست ہے جو شاہے کر گزر دے والا ہے فعال وعال 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 اس کا اختیار مطلق ہے لیکن اس کے ساتھ ہی حکیم بھی نہیں اس کا اختیار مطلق کبھال حکمت کے ساتھ اس سے بات ہو ہے اچھت عائس کے روشنی میں چاہتا ہو کہ اس وقت جو پاک بھارت situation ہے اس کے بارے میں اپنی رائے پسیل چاہت بات ہو ہے پہلی بات یہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں اول وعال سے جنگ کھلی ہوئی پاک بھارت جنگ کھلی لیکن اس کے ساتھ آج عید کر رہا ہوں کہ کھلی ہوئی جنگ چلپی جا رہے ہے ایسی ہوتا ہے کہ آئی کے آئی لیکن پھر معلوم ہوتا ہے کوئی سبب بنا ہے کوئی ذریعہ ہوا ہے جس کے ذریعہ سے وہ بھی سببی ہوئی تو سلی ہوئی ہونے کے باوجود موسکل سل کل کی جاتی اور اس کا چمک جاتی کیونک ایسا محسوس ہوتا تھا پہلو نواز شریف صاحب لے اپنے وزیر خالجہ کو بین مرس رہا خلق چلے بھی گئے تو بڑا سوہین آمیز انتر بھی روش کی بہت دوائیہ جو بہت روش بھی ایسا کسی درجے میں محسوس کرنے کے لیے چیز ہر کرا سے پاو بھی چیز لیکن یہ کہ اس کے مال رسکہ رسکہ خلق بھی بھارت کے انزاد میں اسی تل دی تی تی اس وقت ایسے میں سو پتا کہ بس جنگ شروع ہوئی بھارت 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 جو بھارت ایکسرسائز کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ رفتہ رفتہ آلمی رائے عام اس کے حق میں ہم را کرے اس کی بڑی تاریخ کی جائے اس سحمل اس کی بڑی بھاری اس کی ری سحمل اس کی سحاری ہو آم تو اپر دنیا یہ کہ رہی ہے کہ بھارت بہت بڑا بہت 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 ایسے ہی ہے نیو زید سے سترہ نیو 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 پاکستان نے جو کچھ کیا وہ ایسا ہی ہے جو پاکستان بھارت بھارت جاپانیوں نے دوسری جنگی عظیم میں اچانک حبلا کرکے اور بہت حبلا کو وقتی طور پر جو ہے وہ امریکہ کو ناک چلے چاہم آتی چاہم امیرکہ چاہم جو ہے بھارت جو سو سر غم اچانک حبلا پر حبلا یہ کی سلسطہ رتی کیا رکھتا پھر جاپان پر جو ہے وہ ایٹم بھم جو ہی گیرے ایرو شیم آگا ساتھ تلپل یہ کہ یہ خود کس پیدا ہوئی اچانک ایک شورت حال پاکستان نے پیدا کی ہے اور ایک سویا آگے آگے کیا کرے گا یہ ہے بات جو آپ کا انترنیشن پر لیکن یہ کہ اس میں جو رسطرین آ رہی ہے جو ملتبی تک رہا جا رہا ہے بھارت تو اس نے اپنی حال کہ اس کی تمام جو 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 بلٹی کے top command ہے وہ بار بار کہہ رہی کہلے جا بار کہہ رہ جب کرکہ ہم کسی اور جزہ سے رن کو کروس نہ کرے یا یہ چیئے انترنیشن باؤڑی کو کروس نہ کرے پاگستان کو دباؤ نہ گا دیں یا کردو پر حملہ کرے اور کردو کو جو بھی چیزے جو راستے ہیں انتی سپلائی جانے والی اور پرسط کے جانے کے راستے اگر کردو پر حملہ کرکے راستے ہم کاٹ دیں تو بھی کوئی انسان ہے کہ ہم ہمارے ہاتھ میں ہو چکے مردہ کوئی نہیں زد اُخھا رہے ہے نکسان برداست کرنے رہے ایک طرح کی توہین و تحمیل بھی ہو رہی ہے اتنی بڑی کوت اتنی بڑی یوں سمجھ یہ کہ آرمی کی اور سمان جنگی جو مشین ہے اور وہ یہ تحمیل بڑی کرنے کی مہر کی صحیاتی صحیات یہ دیکھ رہی ہے کہ رکھتا رکھتا رائے آممہ جو ہے عالمی رائے آممہ وہ اس کے حق میں بیلد ہو رہی جب کہ اس سے قبل کشمیل میں جو انترل انسرجنسی کی جس کے بارے میں سب پر آئی لیسی انگرون اگر مددگار باہر سے بھی آتے لیکن اصل انسرجنسی جو کشمیل کی اپنی وہ کھڑے ہو گئے تن رابط رجل رابط لیکن یہ کہ اس انسرجنسی کے جواب نے جو شہشت جو تشند جو مصالی جو وحسیانہ اور بردریت والا سرز عمل جو ہے بھارت کیا ہوا تھا اس کی مجید سے پوری دنیا میں جو آلومی رائع آممہ ہے وہ بھارت کے خلاف ہے لیکن یہ اچانا بھارت نے نسوس کیا کہ اگر ہم گنگ سے اپنے ہاتھ کو روکے اگر یہ رسپرین ایکسرسائز کیے رکھے تو وہ آرمی رائع آممہ ہے وہ ہمارے حق پہ ہو رہی ہے کس حوالے سے وہ ابھی اور wait and see والا بھارت ہے اس میں جو ہماری طرف سے جو بھی مہم چلی ہو ہمارے وزراؤ کو فراؤ کو چور لوگ حکومت کے پیغام برد منتر جئے مختلف یہ ختم ہونی چاہیے اور مزاقرات سے معاملہ چاہیے ان کے دوست چاہے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس رہے اس دو بھی لئے کا ان کے پاس رہے اس دو بھی لئے لئے اب اس کو ہم سمجھ نہیں ہماری تائید ہو رہی ہے تجیہ کیجے کہ ایک حصہ تو یقین ہماری تائید میں تجیہ کہ مزاقرات کی پیش پہلے دن سے نواز شریف صاحب رہے مزاقرات کو پھوکر مار رہا ہے بھارت لہذا اگر رائے آممہ جو عالمی رائے آممہ وہ مزاقرات پر رو دے رہی ہے تو گویا کہ یہ تہلی ان کے جو مشورہ ہے ہماری سائل میں رہ ہمارے اپنی لیکن جارہیت کی مذہبت یہ کس خلاف ہے جارے کون ہے اس مذاہد تو ہی کس مذاہد کے ساتھ بھول کر بیان نہیں کہ جارہیت ختم ہو نہیں چاہی اب جارے کون ہے کشمیر میں ایک ہے وسی سر پر ناغ پورا کشمیر کا مسئلہ اگم کو سامنے رکھتے اس کی بابن سالہ تاریخ کو سامنے رکھتے پھر تو جارے مبارت ہے جو اگم شکریہ نہیں خلاف بردیاں تھی اس نے وعدہ خلاف کیا تھی وہ ہی ہے جو بھاگ کر گیا تھا انہائیت نیشن دیرے اس نے وعدہ کیا تھا کہ یہ رکھتے کرائے گا پھر روازوں سے وہ پھر یہ آئے اور پھر یہ کہ اس نے لبر اور تشندت کا بازار گرم کیا ہے جب کشمیر اتن رابط بجند رابط وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک طرح کی بغاوت کر دی کس اتن بار سے کو جار بھارت ہے لیکن اگر اس پون تنادر کو پیچھے سے ہٹا دی گے تو اس من جو سیٹویشن جب حضرت ہوئی اس میں جار ایک اور ساہر بات ہے کہ اس میں مجاہدین ہے یا وہ مجاہدین اب ہم لاکھ دنیا سے کہ دنے کساب ہمارا کوئی عمل تقل نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ کون مانے گا لوگ حسین کے لئے سنسے اور حفظے ہیں تو خدا کے مات سے دھوٹی رکھ آئی یہ قسم میں ہمیں یقین ہوا آپ کو ایک بار آیا شاہر بات ہے کہ یہ چاہے وہاں مجاہدین بھی ہوں گے چاہے وہ اور مجاہدین جیسے کہ افغانستان میں آئی ہوئے سے تمام آل ایسلام سے وہ بھی وہاں ہوں گے یسی جب تک پاٹسطان کی فوج نہ ہو جب تک ان کی فرین ان کے لیے یہ سارا احتمان نہ کیا جائے ممکن ہوں گے اسی میدانی اور شہری آبادیوں سے اٹھ کر آنے والانٹیٹ کے لیے یہ ممکن ہوں گے یہ تو ہائی ریز یہ ہے اس لیے ساپر دل سار اس لیے اس وقت کی جارہیت میں کیا وہ کہتے نہیں اب گھر آئے مہمان کو کہتے کہے آپ جارہے ہیں وہ تو فرحی صورتحال بھی ڈیپلومیٹک نہیں رہتی اور وہ خیاست کے اور جو بھی اصول ہے اس وقت دیپلو دیسی کے اس کی پرشلہ بڑھ بھی ہو جاتی ہے لیکن کہاں یہ جارہا ہے کہ جارہیت ختم ہوئی جہاں تک امریکہ کا معاملہ وہ کھر کر کام لے آیا پھر پاکستان کو جارہ سرار دیا ایک کاملی کی ہے یہ چیزیں یہ ہمارا ہمیشہ کا اعلائی سرپرس ہمارا ناکہ ہمارا ہر اعتماد سے محافظ یہ پبلی کا بہت ہو رہے جسے لڑے کی متریوں بنے رہے باون برس کس حوالے سے امریکہ کا کھل کر یہ کہنا یہ ہے یہ اسی وجہ سے دیکھتے آپ کے نوار شریف صاحب سے بار بار ایک بات کریں کارگل کے مسئلے کو آئسولیت کر نہیں دیکھنا چاہیے اسے پورے کشمیر کے مسئلے کے تناغر میں دیکھ رہے ہے کہ کارگل کے مسئلے کو آئسولیت کر کے سوچنے تو جارے ہوں بہت اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ عالمی رائے عالمی سطح پر جو اسے معنی مکھالے جا رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان وہ اس کو خالی کرے اور واپس آئے رہے بیسے بھی یہ ہے کہ کھل وقت جس صورت حال بنی ہے اگرہ بہن سی بے اب وہ پلہ میں سائٹ اور وہ یو او کے ریدویشن وہ تو کہیں ماضی کے دودل کو میں بمبی ہو چکے نہیں بڑی فائلوں میں پڑے ہوگا ان ائکن بے سو کی فائلوں میں ان کو تو کھو کر نکالنا بھی جو محافظ خانے کہلاتے ہیں لاثر فائلوں جو ہے دم ہوتی ہے ان میں سے نکالنا پڑے جا سوال تو یہ ہے کہ اس کے بعد تاشرن declaration ان تو پیسط میں ہو گیا تھا کہ نہیں پوچھے بھی آگے بڑھ کر شملا declaration شملا معایدہ ان تو مہینے پہلے اعلان لاہور لاہور declaration گوستی کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ سارا جو انوارمنیزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں آمد اور افتی سہولتیں بڑھائی جائیں گی اور لوگوں کے لیے جو ہے ویزا کی ذرمیہ کی جائیں گی اور سفر کے لیے بس کا سلسلہ جو ہے جو کہ بسمتاً سکتا ہو آسان ہو کہ لاہور سے بیٹھے اور جا کے دلی اتر گئے اور دلی سے بیٹھے اور لاہور اوپر جائے یہ نہیں کہ بارڈر کے اوپر ادر سے ادر سلسل ہو رہی ہے بدل گئے کچھ نو مائل نینڈ ہے اس سے پیدا چل کے تینک کی یہ سارے کام ہو رہے ہے کہ اچانک یہ صورتحال پیدا ہوگی اس اعتبار سے کس وقت صورتحال ہے وہ یہ کہ دنیا کی رائے عام جو ہے ہمارے خلاف ہو ہم آئیسولیت ہیں یہ ایک واقعہ ہے ایک حقیقت ہے جسے ہمیں تحسین کرنا چاہیے چنانچہ جو تازہ تمہارا آیا جیوزوی کا اس پر جو خبر دیا ہوئی یہ کہ مغربی مماجد کے جو سیاسی تجیہ نگار اور مبصرین اسلام آباد یا مقیم انہوں نے یہ شواہر جمع کر دیئے ان کے تاث ثبوت نے اس کے کہ اس مہم کا پورا نقشہ پاکستان کی فوج جتے جائے نقشہ پلیننگ مکمل اور بہت امدری کے ساتھ اور بہت ہی ایکپرٹی اس کے ساتھ پاکستان کی فوج میں سے جائے اور جو ہمکہ آبر ہیں جو ان سیٹ پہنچے ہیں ان کی قیادت کرنے والے ہیں پانچ شو روجوان کر دی اتیاب کا جو نورڈن غائی ان سنٹی سے تعلیم بڑھ یہ ہی نورڈن علاقے کے لوگ فہاڑی ہے اور پہاڑوں پر آمد و راک پر چڑھنا اترنا یہ غائی آمد مامول ہے اور یہ ٹوین ہے پوری پریسے سنٹی نورڈن لائٹ ان سنٹی کے پانچ شو افراد جو ہے وہ اسی پیار ہلڈ کر رہے ہیں وہ اسی قیادت کر رہے اور بھی ہوگے سارکور ہوگے جو بھی دشکر ای ہوں گے سوڈانی بھی ہوں گے یہ سب ہوگا ایس پھورا کا پھورا انسان مہتوب لیکن یہ کہ ان کی خبر کے مطابق ہے کہ پانچ شو جوان سربی اترنا روزر لائٹ انسانی اور چونکہ روزر لائٹ انسانی جو ہے وہ برائے راست کے کابے نہیں ہے بلکہ مزارت داخلہ پھورا جتنے شابی یہ بات ٹیکنکلی درست ہو جائے گی اگر کہ یہ حقیقت ہے سربار سے یہ بہت مستقی بات ہے حران یہ ہے اس وقت جو سورو سے حال ہے جو سربی روزر دی کی سربی بلتا ہے وہ یہ ہے اب یہ کہ پاکستان میں اس دن میں جو پولرائزیشن ان میں سے پہلا کیمپ کہ لیے اور یہ بہا بھاری اثریت مالا کیمپ جس میں الٹرا پاکستانی نیشنل پاکستانی قوم پڑا اور ظاہر بات ہے پاکستان کے تعلق اسلام سے ان کے ساتھ اسلام کا پرو اسلام درما لیے پرو پاکستان پرو اسلام اب لیکن یہ تو اس در غربہ جو لگایا اور پچاس مرس کی تاریخ نے ساتھ کر دی اسی طرح کا معاملہ تو میں اسی لگا کہ الٹرا پاکستانی نیشنل جن کی قیادت ہے نوائے وقت کے ہاتھ سائد بات ہے کہ اس بورے فکر کا سرد فکر کا سب سے بڑا ترجمان سب سے قدیمی ترجمان نوائے وقت پھر اس میں بعد ہمارے ثابت جرنیل ان میں سر خیل ہے جناب حمید بہران اسلام حب وطنی اور حب اسلام ان کی ہر شک کو سب سے مارا کر ان کا حلوس اور احلاس پاکستان کے ساتھ اسلام ساتھ کیونکہ میری ان سے ذاتی واقعیت بھی ہے میں اپنی ذاتی واقعیت کی منابع بھی ترجم یہ دونوں چیزیں شرک سب سے مالا ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سری ساتھ جنگل سے پاکستانی عوام جل امیون اور پنجاب کے عوام اور کراسی کے عوام ان میں بالخصوص جو سر جسم پاکستان ازم کے حوالے یہ بات حرد میں نہیں ہے یہ بات ملوکستان میں نہیں ہے یہ بات انظر سن میں سن 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 بات حقائط کو ہمیں تصمیم کر پاکستان کی پنجاب ہے اور پھر یہ کہ سن سے بڑا شہر پاکستان کا خراسی ہے تو سن دونوں جگہ پر جو رائے اممہ ہے جو جو شہر خروش ہے جنات حال میں ایم کی طرف سے بات آئی ہے اسے معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں جس طرح ہاں میں ہاں پورا ساتھ میں جو ایلان اون نسی اس پہ ریفلیکشن ہے اکھٹاکی ہے کہ کراسی کے عوام جو اردو سپیٹن جو بہت بڑی مجوری ہے وہاں اس کے جذبات کا تو پنجاب کے عوام اور کراسی کے عوام ان کا ایک خاص جذبہ ہے اور دوسر فروش وہ بھی شامل ہے وہ انڈیویڈیوڈ ہو یا جماسے ہو کیونکہ ان کا تو معاملہ یہ جو عوام کرو ہے اسی روپ پر انہیں چلنا ہے کہنے تو وہ قائدین ہوتی ہے حقیقت میں وہ تو عوام کی پیشے کرنے والے لوگ ہیں آج کی دنیا میں وہ عوام کو اپنے پیشے بھی چلا سکتے وہ پیشے چلتے جو روپ دیکھ لے جو ان کا جذبہ ہو جو ان کا انگاز ہو ان سے زیادہ بلند آہم میں ان سے زیادہ بلند آواز کے ساتھ ان سے آگے برسک چلت بننے کی کوشش لیے ہمارے کیا سکتے سکتے قائدین کا مشکل رنگ عمل ہے لہذا وہ سب کے سب بڑی ایتی سی آگے ہے اب ایتی سی مشرکت کے لیے روہ روزادہ صاحب نے مجھے بھی سوال کیا تھا ایتی ایتی نے بہت خط کر آیا تھا کوئی پیش سے بل چلیت بہت مزمائی تھی اور کچھ چیسی یہاں بھی مسئل جائے نہیں جا سکتا اور ایک اپوزیشن کا لچھ بھی کچھ کچھ کس کلہ ہے لیکن یہ کہ بارال جہاں کشمیر پالیسی کا تعلق ہے تو حکومت اور آگے بر کر جو ہے اس سے آگے حوج کا جو بھی ہے باکٹر اس سے آگے بر دماغ کر رہے اور ہمارے اپنے جو تنجیل اسلامی ہمارا ترجمان ہے تحریف سلافر کا جو آئے سلافر اس کے جو سیاسی تنجیل نگا رہے ہمارے ایوب جیل ساہب ایوب جیل جیل ساہب وہ بھی ان کو بھی اسی جنگرے بلکھا بھی ہمارے تنجیل جو آگے جو پلسائے ساہی میں آپ دیکھنے گا اس سے پہلے مذہب لکھا کہ اب یہ ثورت کے حال تو ایسی ہے کہ کون پسپائی نہیں چاہیے بھر کے باد آب یہ جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی کہ چند تک یہ وہاں ہلکہ جو بگ گیا ہے تو ساکھ پر آئے کیا ہے کہ کار گل سے پسپائی کسی ضرورت در ہمارے پاکستان بھارتوار ہو جائے کچھ پر آئے ہیٹمی ڈھتیار اسے وار ہو جائے کچھ پر آئے وہ اس کا دوپ اور پروش اس عالم میں ہے یہ جو ایک سیخ سفری ہے یہ کسی لوگوں نے قربانیا دے کر ملتے سرکے اتنی مشکتتے کی ہوگی تو اس سے یہ کہ یہ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک پوزیشن پاکستان کے حق میں وہ پیدا کر دی ہے یہ تو کہنے والے کہیں کہ اس سے چاند کو بھی چلتی جیسے کبھی بھارت کے اندر جو تجزیہ نگار تھے انہوں نے سرکتر نے کہا تھا کہ جیسے چاند کو اگر ہم نے فائدہ نہ اٹھایا مشکتی پاکستان میں جو چھو رہا ہے جس طرح یہ کہ وہاں کے عوام اٹھڑے ہوئے ہیں مگرمی پاکستان کے خلاف اور پھر پاکستانی خوج وہاں جو پیس کر رہی ہے جس پاکستانی چاند آنے والے چاند ہوتے ہیں جس کو وکان چاہر کو روز نہیں نہ اسے بھرپور جنہ اس کے اندر دکھر انداز ہی تھی اور پاکستان جو دو دکھر تک دیا اسے دو سکرے تک دی کسی طریقے سے ان حضرات کرائیے ہیں کہ کسی کان کبھی چاہی 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 مامل برد سے ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے سیل لیکن اب یہ کہ ایک ایسی پیس رکم وہ ہماری پیش رکھ ہو ہے دو شاہرائیں بھارت ہمارے رد میں آگئی ہے سری نگر سے لے کی طرف جانے والا وہی مستقی راستہ ہے دوسرا ایک راستہ انہوں نے بنایا تھا جنہوں کے راستے سے ہماری پردیش سے ہو کر لیکن وہ راستہ مستقی نہیں ہے لینس لائیڈ ہو کے رہے تے اصل راستہ یہ یہ جو سری نگر سے ہو کر والے سے پسپا اختیار کرنا یہ گویا کہ ان کے ضدی ایک بہت بڑے سنہری موقع کو خام خا اپنے ہاتھ سے گو آلے جا ہے اس کے لیے جو بھی ہو جو خطرہ بھی ہو خطرات و آخر زندگی جو ہے اس میں رسک لے جاتے زندگی عبارت ہی سے اگر آپ خطرات کا اور خطروں کا رس بھی لیتے تو گروہ بیٹھ گئی یہ ہے ان کے رکھتے نظر کی دمائمگی بیمیش آپ سے سامنے سر راہ دوسری طرف کندرون پاکستان صرف کچھ ڈانشپر اسم کے لوگ نے سیاسی تنجیہ نگار بیمک سے ریم اور وہ خاص کار پر نام ڈان جو ہمارے انگلیس جو پریس ہے اس کے حوالے سن اس پر دوسری نام ڈان اور نیو سلی دی کندر خاص پر جو مقالات سپر رہے ہیں جو خطور آ رہے ہیں جو مضابین آ رہے ہیں جو تنجیہ شائع ہو رہے ہیں ان کا روح خط رکھ رہا ہے وہ بے با رہے ہیں کسی طرح بیرون ملک سے بھی نہ صرف یہ کہ جو غیر مسلم مبسلی ہیں یا جو بھی مشورہ دینے والے ہیں بلکہ مسلمان ہیں ان کے مشورے بھی یہی آرہے ہیں کہ اس کو اسکلیٹ نہ دیا جائے دیفیوز دیا جائے سکلی اور حالیہ جو یہ ریٹ ٹو ڈیپلو میسی بے نقاب ہوئی ہے تو بھیجا تھا سرطہ عزید صاحب کو دنکے کی چون بھیجا تھا علیہ نقاب بھیجا صاحب وہ تو ٹریک من نوربل ڈیپلو میسی تھی جو موری تھا نقاب ہوئی اس کے بعد یہ جو خفیہ خفیہ نامہ پیام جاری ہے یہ جو سہرے راکھر مبشل حسن صاحب جائے اور اس کے بعد پھر نیاز نائف مبشل صاحب تو کہتے ہیں میں اپنے طور وغیرہ وغیرہ نیاز نائف صاحب جائے ان کو تو باقیدہ شارٹر جائیں مجھل سے دیگا رہے ہیں تنور شیئے اور وہ جلد ہی کوئی وہاں سے نیچے اترنے کا کائیز جائے کرے اگر اس کے ہمارے پاس رائے شورت حال اس کو حکومت کی ہے ایک طرف اس نے بعض لوگوں کو بڑھ کے مارنے کے اوپر مامور کیا ہوا تاکہ عوامی جزبات کو جو ہے کنزمشن اس کے لیے معجود رہے راگہ زفر اقلاب نے اسے کے سمٹی بڑھ کی حاج کل ماری گئے اور یہ کہ جو بدد ہوگا اور ہم نے یہ ایٹمی ہتیار بھی سریع نہیں بنائے ہے کہ ریلاس رہا کر ہوگے رکھتے گے یا چاہی کسی ڈراؤ رکھ اندر بند کر دیں گے کی استعمال کریں گے یہ تو عوامی جو جو فروش ہے آخر خیاسی حکومت جو بھی ہے جیسے لیے خیاسی کہنے نہیں خیاسی کہنے لیکن ہے تو خیاسی اس حوالے سے انہیں عوامی کے آواز کا سینٹیمنٹ کا انہیں جذبات کا انہیں خیال ہوتا ہے اندر خانے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تم معلول ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا راتی صور پر رخ وہی ہے جو اعلان لاہور والا تھا اور وہ اسی کو آنے تفسی کرنا چاہتے کس کا اگر خلاقہ نکالا جائے یہ کہنا کہنا یہ رہی کہ جن بال خطور ایتمی جن سے ہر خورت میں مطلب یہ دو رائیں ہے جو مطلب ہے کوئی پسپائی نہیں کارگل چاہے کوئی سچمیر میں جنگ ہو جائے چاہے کوئی میرور اقوامی سرہ پر کی all out پاکستان مہارت مہار ہو جائے چاہے ایٹمی مہار ہو جائے جو ہو جا ہو جائے جو ہو جائے تو ہو جائے ایک بار ہو جائے ایٹمی انداز تھی اور دوسرا انداز یہ کہ بہت خوفناک رسائیز ہوتے اور یہ کہ اس سے بچنا چاہیے اور یہ کہ عام کو پوری دنیا میں سا جائے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی یہ ہوتے ہی ہوتی وہ تو بس ایک دفعہ ہو گئے تھے جائے بھی نہیں نہیں تھی ابھی اس کا اجربہ کی ذریب تھا وہ تو ابھی ہاتھ لگا تھا امریکہ کے وہ ہتھیار لگا تھا جرمنی کے سائنس جانوں کے ذریعے اور اس کو استعمال کرتی بات یہ تو اس کے بعد سے آج تک جو ہی جو سبی گزرنے تو آرہی ہے یہ ہتھیار استعمال نہیں ہے ڈیٹرین ضرور ہے اس سے ایک جو خوف اور ڈیٹرین ضرور ہوتی ہے یہ اجمال سے جنگوں کی رکاوٹ تو بکھ رہے ہے اندیشہ اتنا بڑا ہوتا ہے تباہی اتنی خون ناغ ہوگی کہ کوئی بھی اس کا رسل ہے لگے تک یاد کری خاص پر جیسے جنگوں طرح موجود ہے جب ترپا آئے تو ٹھیک ہے ترمو ضرور یہ تشمنی کا میرا غرط ہوگا آج پر کیا ہوگا لیکن جب روس کے پاس بھی سے امریکہ کے پاس بھی سے آپ کے جیسے کسی سویل انگو سویل چلی ہے کسی طریقے سے ری ایسکلیٹ کیا جائے کسی طریقے سے اپنی حتیار ہو جاتی ہے تو یہ تو گویا کہ اس کڑے ارضی پر شاید انسانی آبادی کے خاتمہ ہو جائے کہ اوزر کا کھیں پاکس رہ جائے انسانوں پہ پھر دوبارہ جو ہے وہ پھر اس کڑے ارضی کے اوپر کوئی تحضیر رہا تمدل باد میں اصل نو جن میں ایک دفعہ ہویا کہ سوٹل انیویلیشن ہے نہا یہ حقیار استعمال کرنے کے لئے اس حوالے سے دوسری لابی کا یا دوسرا لکھ کا روی یہ ہے کہ جن کو اوائیڈ کرنا چاہیے حسل انسان خاص طور پر ایدمی جن اور ایدمی اسلاح کا استعمال جو ہے اس کو تو سرے سرور آو سرور جن اب میں سروں گا کہ خود اتفاق کہنے یا سوے اتفاق میرا واقع بھی یہی ہے اگر سے میرا جو اپنی رائے کا بندے کا جو پچ بندرے وہ بالکل جدا ہے بالکل گفت یہ نہیں ایک رائے آپ کے سامنے بڑی تفریر سے آتی جو میں ثرما ہے میری محمد رسول اللہ کی پیش ان گوئیاں کتاب البلاہر کتاب الفتر کتاب اشراف الساہ علامات القیام یہ مستقل امواب ہے احادیث کی کتاب ان کے حوالے سے اور اس کے ساتھ جو کوبوریشن ہوتی ہے جو تعید ملتی ہے انجیل کے آخری باب سے ریولیشن روکاش بات یوہنہ بجو دکھا ہوا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے جو حالات پیش آنے والے ان سب کے حوالے سے جو میں اشتر رہا وہ یہ ہے کہ دنیا تیزی کے ساتھ جا رہی ہے کہ بہت بڑے شو ڈاؤن کی طرف شو ڈاؤن آرمد ڈاؤن جو ہے اگر آپ ڈکھوڑی میں دیکھیں گے انگریضی ڈکھوڑی آرمد ڈاؤن یہ جو کہ اکھل میں روکاش ہاتھ یوہنگا کل لیکن یہ کہ اس کا ڈکھوڑی میں چاہ ہے ایک بہری بگ وار which will be fought between the forces of good and evil before the end of this world اس دنیا کے خاتنے سے پہلے شر اور خیر کی قوت کے مابین بہر بہری جنج ہونے والی ہے وہ آرمد نور اسی کی طرف جو ہمارے شائر ملت حقیب ملت شائر قوم خلصفی مفکر اللہ احمال نے جو کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کئے روح بدن پیش تہزیم نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پام دیئے نومن پہ دھروسہ عبلیس کو یورپ کی مشیدوں کا سہار تو حالات ادھر جاتے ہیں وہ جو سوڈاؤن ہونے والا ہے اس کا میدان بنے گا ویڈل کی خرمجدان جو ہے یہ در حقیقت لبنان کے جنوب میں ایک جگہ ہے اس کا نام وہ گویا کے سنٹر بنے کا کال سیکھ گا وہ جگہ ہے کہ جو اصل میں اس وقت شام اور اس مابین مابین مزا ہے دنیا وزیر آدم آیا بھرک وہ بجلی ہے بھرک جو حلوث کا نام وہ اصل میں عربی اور عبرانی بہنی ہے آفس میں اور یہ بھی ہو بیٹی یا تو ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے ان دونوں کی مابین یا بہنے ضرور ہے کہ کسی کامل لیگویج سے یہ دونوں نکل گئے عبرانی بھرک جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے بہت 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 لیکن یہ کہ اپنے آپ کو اس وقت ایک peaceful نگوشیئر کی حسنے سے سامنے آرہا لیکن سر عفیدہ کیا نکل دے بہت 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 حالات کس وقت کیا روخ سیار کرنے میں کوئی بہت بہت لیکن میرے لئے اصل شہ جو ہے جو حضور کی پیشن گوئی ہے اور جو مقاش بات یوہنی کی اندر جو انجید میں بہت اس کے اعتبار سے یہ ایک طرف اسلام اور اہل اسلام اور دوسری طرف کی ابتدار عیسائی پھر عیسائی اور یہودی انکا جو مقابلہ ہونے والا ہے اس کے اعتبار سے عالم اسلام میں صرف ایک ملک ہے اور وہ ہے پاکستان جس کے پاس ایتمک صلاحی اللہ نے آتا ہے اب کوئی ہمارا قدم ایسا قبل از رکھ میرے نزدیک تو ہمیں اس آخری شوڑاؤن کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا اس کے لئے اپنے آپ کو پریزن بھی کرنا بچانا بھی ہے اپنے اومت کو بچانا ہے تاکہ وہ جو اثر شوڑاؤن ہونا ہے آپ کو باتل کے مابل دنیا تو حسن پار چاہ روح و بدل پیش جس کے لئے حضور نے فرما کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو کر اور یہودیوں سے جن کرنے والے جو ہے وہ ایک لشکر ہوگا کہ جو آئے گا بچ جو لشکر ہوں گے میری امت کے ایسے جن کو اللہ تعالی نے آج سے مغفور لہم ہے ان کی مغفرت ہو گئی ہے وہ جہنم سے بچانے ہوں گے عصابت قرض الہن و عصابت قرض ما عیسیٰ 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 مریض دو لشکر ہوں گے جو ایک جن کی طرف جائے گا یہ جن کب اور دوسرا جائے گا مغرب کی طرف اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ روکت جن کرے گا اور دجال کا جو قتل ہونا ہے حضرت مسیح کے ہاتھ میں گویا کہ اس جن میں وہ ہی سائل کب ہوگا جبکہ یہاں یہ دار الاسلام بن چکا یہاں اسلام قائم ہو چکا ہوگا یہاں خلاف اللہ من غالب لکن وَيَغْزُلْكُم فَمَنْجَ الَّذِي يَنْكُرُكُم مِنْبَابِ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے مستحف ہوگی اللہ کی قائد و مستد ہمارے ساتھ ہوگی لہذا اس مستد کے لیے اس ملک کو بھی بچا کے رکھنا ہے مجھے نئی سدی کی ساتھ کا وہ شیر میں کئی مرک اپنے آپ کو اس کا نحب ناحل خابط کیا یہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ کس کا فرعظام آتا ہے کون مجھے جتنے بڑی غلطی کی ہے کیوں اسلام یہاں نہیں آیا وہ یہ غلط آئیش ہے لیکن مجھے تو پھر واقعہ اس حوالے سے ہمیں توبہ کا کوئی بوقع ملے اطلاح حال کی کوئی بہلت ملے ہم یہاں پر واقعی اسلام کے نظام سے قیام کی جتنے جہاں کر سکیں اللہ تعالی اس کے لئے اس وقت تک کے لئے اس ملک کو سلامت رکھ دیں ہمیں اس ملک کی سلامت ہی اسلام کے لئے اسلام کہ اسلام کے نام پر حافظ کیا لیا اور چونکہ احادیس یعنی سلطانی مشریف کی طرف سے فوجی آئیں گی جو عرب میں حضرت مہزی کی حکومت کو قائم کریں گی اور جمائیں گی ورنہ عرب جو بہنس مجموعی آپ کو معلوم حق ہو سکتے احلاطی احتمال جار نہیں رہی جولت کا باہر آیا اور عیاشی آئی جولت آ جائے عیاشی آ جائے اس حوالے سے حضرت مہزی کا ضرور تو نہیں ہوگا لیکن یہ کہ ان کے لئے فوجی یہاں مشکل میں آئی اللہ مہ اطمال نے بھی کہا ہے اور ان کا یہ شیر میں تو حیران ہوں کہ بڑے بڑے اطمال یہ ہیں وہ بھی اس سے کیوں غافل رہ گئے کہ خضر مق از خلوت دست حجاز آئیت مروں یہاں خضر وقت کی جگہ میں مجدد وقت چہرہا مجدد وقت ہوگی حضرت مہزی ان کو وہ برامد ہوگی حجاز سے دست حجاز خلوت سے برامد ہوگی انہوں نے دولوں کو جمع کر دیا شیعوں کا تصمور مہزی بھی اور سنیوں کا تصمور مہزی شیعوں کا تصمور میں بھی یہ کہ وہ بارہ سو برس سے روپوں سے ظاہر ہوگی خلوت میں ہے آیت بروں اس خلوت سے مہزی کلائیں گی ہمارے جو احادی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بادس سے انتخال کے بعد اور اپنے خانہ جنگی ہو جائے جس مجھے بلک کھلے احاد رہا رہے رائٹ کی والدی براؤ کے معنی کہ ساتھ کے انتخال کے بعد جو عبداللہ ہے کیونکہ عبداللہ عبدالعزیز جو وہاں پہ ولی اہد ہے لیکن امریکہ کو وہ پسند نہیں ہے جیسے امریکہ نے این وقت پر آ کر اردن میں ولی اہد تبدیل کرا بھائی ولی اہد تھا شہداد حسن اسے معذول کیا بیٹے کو لے آئے دہرین میں این وقت تک عبداللی کرائی کسی طرح میرا جمان غالی بہت امریکہ یہ شرارت کرے گا اور سعود عرب نے بھی ابدیل کرنا چاہے گا کہ ولی اہد کوئی اور ہو کوئی اور بات کر اور یہ شہداد عبداللہ جو ہے یہ کمانڈر ہے الحرق الوطنی ریسے گا جو اصل بندیل فورس ہے اس کا کمانڈر جو ہے وہ عبداللہ ہے تو اندیش مکمل نظر آرہا ہے کہ شعفات کا آنچے بد بھونے پر یہ خانہ دنگی ہو جائے کچھ وقت کوئی شہاب ہوگے مدینے میں جن کی طرف لوگوں کی جگاہ اٹھیں گی کہ ٹرائس میں سامنے آنا چاہیے اور وہ کمی کٹرائیں گے وہ ذمہ داری سے بھاگیں گے اور وہ وہاں سے مدینے سے فرار ہو کر اور مکہ میں جا کر روپوش ہو جائے پھر اہل اللہ والے کچھ لوگ ہیں انہیں مکہ بقام ابراہیم اور حضر اشور کے مابی یہ ہے ہمارا شنیوں کا معاملہ وہ بھی چھپے ہوئے مرابط ہوں گے اور انہیں تسمور یہ کہ مارا سے مرشتے چھپے ہوئے مرابط ہوں گے اکمال نہ دونوں کو جمع کر دیا خضر وقت از خلوط دست حجاز آیت بھو کارمہ ان کے لئے کارمہ جو نکلے گا کارمہ جو چلے گا پھونے جو چلے گی وہ اس وادی دور و دراز سے چلے گی جی اگ ہی ظاہر بات اشارہ کس طرف ہو رہا ہے وہی جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال بنگلی میں ایک آزاد مسلمان بیاست خائل ہوگی یہ صحیح اللہ برحال مجھا سکی یہ صورت حال کچھ وقت تک کے لئے اس ملک کو محبوب رکھنا اور اس وقت تک کے لئے خدا دار صلاحیت ایتمی صلاحیت کو برطرار رکھنا یہ ہماری ایک دینی ذمہ داری کچھ دینی ذمہ داری کے حوالے سے میں ید کر رہا ہوں کہ در حقیقت یہ تقریبا اس پر اجمار ہے تقریبا اجمار ہے جنگ میں بھی ایک خبر آئی تھی کہ مغربی تجویہ نیداروں کا اور یہ کہ جو جس کا حوالہ میں نے اپنے بیان میں دیا تھا رینج کورپوریشن آف امریکا جو پینتیگون سمجھ یہ کہ جو آرمی کا ہیڈکوارٹر ہے امریکہ کا ایسے کا ان کو مشہرے دیتے رہتے تجویہ کرتے رہتے ہیں ترسرے کرتے رہتے ہیں کیا صورتحال پیش آنے والی ہے کیا ہونے والا ہے اب یہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا اور کیا ہونا چاہیے تو اس کے لیے کہاں سے ہمیں کارے ہیڈانی چاہیے یہ کام ہے اب یہ کہ وہ پیلتر بان کرے گا لیکن رین کارپوریشن کا کام یہ کہ ایسا سناریو ڈیولپ کر کے دے ایک سال پہلے پچھلے سال ماہ دون میں وہ سناریو ڈیولپ کر کے دے سکھا رین پاکستان کی طرف سے تشمیل میں پھر یہ اللہ سال بار ہوگی بھارت اور پاکستان کی برمیان بھارت اس کے کون سے متابق ہے جیسے اللہ تعالی اس پہ بچائے وہ لاہور پر سبجہ کر لے گا اور پھر اسلام آباد کی طرف پیش پیش رہا ہوگا بھٹنگ آباد بھڑنگ آباد کے حوالے سے آخر بات جیسے کسی کو دیوار سے لگا دیا جائے کہ کوئی اور چارہ اکار دا رہے پاکستان ایٹمی اصلاح سمال گئی اس کا تو کہنا یہ کہ بھر بھارت نہیں کرے گا پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا اور پھر اس کے رتیجے میں یونائیٹڈ نیشن کی اور یونائیٹڈ سٹیٹس کی فوجے دونوں ملکوں میں آکر اتر جائیں گی اپنے پنجے گاڑ لے یہ سناریو وہ ہے جو اس نے پیش کیا رہنج پاک مویشن اور ہم نے اس کا ترجمہ شائع کر دیا تازہ جد ادایت سلافت لوگو بھی آپ کو جائے گا بیک پیش پر وہ پورا مضبوب ہمیں شائع مجھے انشاء یہ ہے کہ جنگ میں خبر آئی تھی کوئی اور ان کا ادانہ ہی انتظیہ کیا ہے کہ جنگ پھر میں بارہ دن کے اندر اندر بارہ دن تر پاکستان لازم جو ایکمی اسقہ بستعمال کرنے تو مضبوب ہو میرے اگر ایسا ہو گیا تو بھارت کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی ہو یا نہ ہو پوری عالمی قوت جیسے کموے ہو جمع ہو جاتے کہاں کہاں کر کے پوری عالمی قوت جیسے کہ خلیج کی جنگ میں جمع ہو کر ہم ناور ہو گئی جو عراق پر اور اس کا آگلا پچھلا کھایا کیا سارا حضر والی تہت محض کر دیا اس کا جو بیرا خرص کیا ہے اور اس کا سلطلہ بھی ختم نہیں ہو گئی بہر نہیں اسی انگاز میں اس کا ضرور بھی یہی تھا پہلے وہ ایجنبر بنانے کی سوچ رہا تھا تو اس کے تو جی اکسر کو آکر چباہ کر رہے تھے بباد کر رہے تھے ہوائی جا وہ تو بڑی پرانی بات تھے اس کا بھرکش وہ نکال دیا تھے پھر انہائز نے کہ یہ chemical ویلوج 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 اس لیے اسرائیل کی حقادت اسرائیل اسرائیل کی حقادت جیسے شوارٹ وہ چکے سپاہی تھا اس کے مجھے سپکی بات نکل گئی کہ آسردان تو یہ بات نہیں کہے گا لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں اندیشہ یہ خدا نہ خاص اگر یہ ہو گیا تو یہ کموں کی طریقے سے ساری عالم عطووتیں آ کر فاتحی سال پر جبل کر پڑے گی اور اس کی ایٹمی صلاحی رائے رزل کی نگاہوں میں جو خطک نہیں ہے جل میں خطک نہیں ہے کہ کسی مسلمان پور کے پاس یہ سار سار ہو لہذا اس کو تہت محس کر جو ہے مرخ دیں گے چنانچہ یہی باتیں ہیں جس حوالے سے آپ کو معلوم صدر صلی اللہ مسئل نے کہہ دیا تھا یہ جنگ خاص پور امریکن کانسپیریسی کا نتیجہ اب امریکہ سے ایک شہ نہیں ہے امریکہ میں مختلف حضارے نہیں وہ کام اپنا کرتے رہے پی آئی یہ ہے وہ آن طور پر حکومت کبھی احکام کی طرح نہیں سکتے وہ اپنی مسئلح سے دیکھتے انہیں تو ایک براؤ جو پہ لڑک پل میں احسن چند اٹھا کسر یاد آیا اسے تو اپنی بات یاد آدھے کہ میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ وہ معاملہ پاکستان کی ساتھ ہونے والا براؤ امریکہ میں جو پاکستان مسلمان خاص سائنس پاکستان انہوں نے یہ آئی دی لنگن میں آپ بتا چکہ اور امپیکٹ پیسان شائع ہوتا اس جب یہ بات جائی ہے اور یہ ریج کوپوریشن والی بات میں نے عقوب آئی تھی یہ ہے وہ پس منظر جس میں کہ خاص طور پر ہماری یعجمی صلاحیت الہی خیر میرے آشیاں کی رمی پر ہے لگاہ آسما کی اس کی خیر ہمیں جنگ ہونی ہے ایک طرف امت مسلمہ اور دوسری طرف یہ تمام اقوام عالم اور اس وقت ہمیں جس صلاحیت کی ضرورت ہے اسے بچا کر اسے ابھی حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے کس حوالے سے اس وقت پر یہ صورتحال سامنے آجائے کہ صدح کے لیے مطالحت کے لیے یہ نے بھی یہ حرکت کی تھی ڈس مارہ سال پہل ہماری غفلت سے اچانک جا کے سیاتین کی حائٹ کو پر خمدہ کر لیے اب فرق کرو تمہارے کہنے مطابق پاکستان نے یہ کر لیا ہے تو ٹھوڑ 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 معام گلہ جا دارت اب ہم نے پھول اپنا دیا ہے آخر اس کے ساتھ اقتداری ہوتے ہے ایک تو یہ کہ اس کا ایک سلہ تو ہمیں یہ مل جائے گا کہ سیاتین جو ہمارے کی یقینا ایک بوجھ بنا ہوا ہے ہمارے وسائل پر بھی بوجھ ہے ہمارے کسی بہترین جانے جو ہیں وہا پر کہیں موسم کے ہاتھوں کا ہی کسی اور طریق سے جائے ہو رہی ہیں موسم سے ہمیں بھی نجات بلتی ہے بھارت تو بھی چھے سیلی جو ہے وہاں سے اتر لے کے ہی اس حوالے سے یقینا یہ نتیجہ ہوگا مجاہدین یا جو بھی وہا پر اپنی قربانی اپیش کر رہے ان کی ہی ہونے کے ادافے سے اب یہ کوئی تیوریٹی بات نہیں رہی ہے بلکہ تیسیل بھی لم ہے وہ بڑا خوصہ ہے اس حوالے سے یقینا مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف نیگو سیلیشن کچھ سالیسی اب پہلی مجھے روش نے لفظ استعمال دیا سالیسی ہونی چیز امریکہ جو ہے سلکر بات کر رہا ہے کنسالیسی کے لیے سہی آ رہی ہے یہ کہ بھارک کے امسی جو معاملہ ہوا ہے شاید کہ یہ جو عالمی رائے عام بھارک کے حق میں جا رہی ہے لیکن پھر وہ ہی رائے عام پھلٹ بھارک کو مجبور کر دے کہ معاملے سے گئے ہوئے یا افغانستان چلے کر سوڈان پر سے آئے ہوئے ہو یا فرص کیجئے کہ پاکستانی فوج کی جو بیکنگ ہے جو ان سے تعاون ہے مورل اور میٹیریل ان سب کے نتیجے میں یہ دو نتائج نکل آئیں گے اس وقت ہمیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے بلکل چھلا حدیبیہ کے انداز میں چاہے بظاہر ایک دفعہ تو بات ہوگی کہ ہم پچھوائی اتسیار کر رہے ہیں پیچھے ہٹ جئے ہیں لیکن یہ کہ عوامی جذبات اور شئے ہیں اور اتنے اعتبار سے چھندے دل سے غور کر کے کوئی رائے خائم کرنا یہ دوسری بات ہے موسیقی دوسری